موسیقی اسلام علیکم ناظرین قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر سرکاری ملازمتوں میں چار فیصد تحفظات پر عمل کیا جائے آرک یا شریف کو ختم نہ کریں پولیس چالانات پر قابو رکھیں دگر اہم مسائل پر اکبر الدین ویسی نے اٹھائے سوال مجلس کی نمائندگی پر ہما مقصدی شادی قانوں کے لیے انیس کروڑ پہ جاری لال دروازہ مندر کو بیس کروڑ پہ منظور اکبر عویسی کے ساتھ وزیر ڈیسٹری نواز یادوں کا جائزے جلاس اپوزیشن کے اسمبلی حلقوں کو فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے ہیں کالیش فرم پروجیکٹ سے ایک بند پانی نہیں دیا گیا بھٹی وکرمارکہ کا الزام شہر میں ای فارمیولا ریس کا کامیابی نقاط ہزاروں افراد نے مشاہدہ کیا بین الاقوامی شخصیتوں نے کی شرکت اور بلک پیٹ میں سڑا خاصا ایک شخص ہلاک ٹرک نے ٹھہری ہوئی لوری کو ٹھکر دے دی ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماس اپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مدھوین کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹولی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخی آپ نے دیکھی پیش ہے قبروں کی تفصیل اکبر الدین عویسی نے ایوان اسمبلی میں تیرہ مختلف محکومے چاہتی مطالبات ذر پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ لیاست میں اجسی ہزار سے زیادہ ملازمتوں کے تقررات میں چار فیصد تحفظات کا سختی سے عمل کیا جائے اور تمام مسابقتی امتحان کو اردو میں منقط کرنے کے لیے واضح حکامات جاری کیے جائیں انہوں نے محکومے سہت کے مطالبات ذر پر کہا کہ سرکاری ہاسپٹل کو اضافی فنڈز جاری کریں آرگیا شریک علاج کی رقم میں اضافہ کریں ٹیچنگ ہاسپٹل علاج میں کرنے کی ضروری منظوری دی جائے انہوں نے محکومے سہت کی کارکردکی کی ستائش کرتے ہوئے شہر کے اطراف ہاسپٹل تعمیر ہونے تک نیمز کو اسپیشل گرانٹ دینے کی بات کہی اکبر الدین عویسی نے کہا ہے کہ اسمانیہ ہاسپٹل کو تعمیر کریں پیٹلا برود زج کی قانے کا دورہ کریں اور مسائل کی ایک سوئی کریں پالم اسپٹال کو پچاس تا سو بستر والا اسپٹال مہا پر تعمیر کریں اکبر الدین عویسی نے کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی اور ہمڈا کے نالوں کو ترقی دی جائے سہلاب متاثرین جن کے مکانات مکمل تواہ ہو چکے ہیں ان کو رقم جاری کریں اکبر الدین عویسی نے کہا کہ نری سل کام نہیں کر رہا انہوں نے مطالبہ کیا کہ نری دپارٹمنٹ خائم کیا جائے سی اور میں اکنے جوar علیہ کریں اپنے کچھ ایک دسی بھی جوان کی موکم جب ورنگ سرکال اور ایک دسی بید کی کچھ ایک دوسری دوسری جوان کی کیا سکت رخم نے جو ممتیاں ان جانہوں کی جید کچھ رکیوٹ Energیام کی سکتھی پلک سوڑی کمیشنز کی پلک سلیگی پیشتراکی رکیوٹی رقیوات اور عنہ دوسری دوسری اپنے دوسری اپنے اپنے دوسری اردو دا سیکنڈ افیشل لینگویج او دا سٹیٹ اف تلنگانہ سے میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری تخریرات کے امتحانات ہوں گے چاہے وہ پولس ڈپارٹمنٹ میں ہو یا کسی اور محکمجات میں ہوں چیپ انسر صاحب نے اعلان کیا کہ اردو میں امتحانات ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں پینل سپیکر آپ کے ذریعے کہ ایک جیو نکال کر ایک صاف اور کلیر واضح احکامات دے دیے جائیں کہ جتنے بھی تخریرات ہوں گے انساروں کے امتحانات اردو میں بھی منقت کیے جائیں گے سر ہم اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی کے جانب سے مطالبہ کرے تھے کہ یہ لوگ جو باہر سے اپنے روزی روٹی سے محروم ہو کر شہر میں آ رہے ہیں ان کی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے مدد کریں چاہے وہ چھوٹی موٹی انڈسپیز اگر کھولنا چاہتے ہیں چاہے وہ اگر کچھ چھوٹا مٹا کارواز شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کو اور بھی دوسری جو بھی مدد ہو سکتی ہے کرنے کے لیے اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے تو این آر آئیس کی جتنے بھی گروپس ہیں یا ان کے اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کر ان کے پروپوزلز کو لے کر دیکھیں کہ کس طریقے سے واپس آنے والے ہمارے ریاست کے لوگوں کی کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے تو میں پھر سے یہ مطالبے کو دوراتا ہوا کروں گا کہ آپ ایسے اسوسییشنز ایسے فیڈریشنز ایسے لوگ جو واپس آتے ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کا ایک پروگرام رکھئے ایک میٹنگ رکھئے ان کے مطالبات کو سنیے ان کے تجاویز کو سنیے اور جو ممکن ہو سکتا ہے ایک شروعات تو کیجئے اگر شروعات ہی نہیں ہوگی تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کے جانب سے اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کی آئے جائے گا اور بہت میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پرانے شہر میں زجگی خانہ ہے جو کانگریس کے دور میں میرے لیڈر جناب عصد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر زجگی خانہ بنایا گیا اور زجگی خانہ بڑے ہی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے سر لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں پیٹلا برج میں جو میٹرنیٹی سٹاف ہے وہ پیشنٹس کو حیرس کرتا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دے اور میں منسل صاحب سے درقاس کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ وقت نکالیے اور جا کر پیٹلا برج کے اس دواخانے کا بھی دورہ کیجئے اور نیلہ فور ہاسپٹل کے تعلق سے بھی میں یہی کہوں گا کہ منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کافی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں نیلہ فور ہاسپٹل میں بھی اور ہم کو چاہیے کہ ہم ذرا توجہ دیں اور ایسے انسیڈنس دوبارہ ریپیٹ نہ ہو ایسا ہم کریں اور عثمانیہ ہاسپٹل کے تعلق سے بھی منسٹر صاحب نے جواب دیا ہے مجھے یقین ہے کہ عثمانیہ ہاسپٹل بنے گا اور فنکشنل ہوگا اور ایک خوبصورت عمارت عثمانیہ ہاسپٹل کی بھی بنے گی کنٹی ویلگو جو پروگرام جو کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی میں حکومت کو مبارک بات دیتا ہوں میں ہمارے چندرائن گھٹا حلقے میں جو پی ایچ پی ایچ سی بارکس میں پچاس بسر کا دبا خانہ ہے اس کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک آپ اچھا ہاسپٹل کو ڈویلپ کریے میں امید کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب اس کے اوپر بھی دیکھیں گے وہاں پر ایک ایمبلنس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے سٹاف کی کمی ہے اور نیڈ ٹو انسٹال بائیومیٹرک مشین ان آل پی ایس سیز ان گورنمنٹ ہسپٹل فور ریکارڈنگ دیٹنڈنس سر سر میں یہ بار 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 یہ کہہ رہا ہوں سر بائیومیٹرک مشین آدھار لنگ بائیومیٹرک مشین ہونی چاہیے سر مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین نویسی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں فرقہ پرستی پھیلانے والوں کو سختی سے کچھلا جا رہا ہے مطالبات سر پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر الدین نویسی نے کہا کہ محکوم داقلہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن پولیس جس طرح سے چالانات کر رہی ہے وہ مناسب نہیں ہیں غریب عوام گھر سے نکلنے سے ڈر رہی ہے کیونکہ پولیس چھپ کر فوٹو کھشتی ہے اکبر الدین نویسی نے کہا ہے کہ اتنی سختی ٹھیک نہیں انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے چالانات کو موف کیا جائے ٹو ویلر اور آٹو کے چالانات موف کیے جائیں دس سالہ قدمات مکمل کر چکے ہوم گارڈز کو نکال دیا گیا ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے پولیس محکومے میں ہیدرباد رینچ میں ترقی دی جائے اکبر الدین نویسی نے کہا ہے کہ آسرا وظائف کے لیے رقم جاری کریں ریاست کے دیگر ازلا کی ترقیاتی کاموں میں مجلسی کورپریٹرز کے وارڈز کو شامل کیا جائے زیادہ دوہوم ڈیپارٹمنٹ ازلا کیا جائے ریکارڈ آلیکیشن نائن تاؤزن فائیو نائنٹی نائن کروڑز بجٹ سے بوٹ گورنر ایڈریس اور فینانس مینسٹر بجٹ سپیچ میک ویری کمپلیمنٹری ریفرنس ایفیکٹ ایفیکٹی مینٹیننس افلائن آرڈر میں تیلنگانہ حکومت کو اور تیلنگانہ کی پولیس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارے ریاست کا لائن آرڈر اچھا ہے اور فرخہ پرستی پھیلانے والوں کو کچھلا جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریاست میں نہ کوئی فساد ہوا نہ کوئی جھگڑا ہوا ہندو مسلمان آپس میں مل کر ہیں اور مل کر رہیں گے اور مل کر ہی اس ریاست کی خوشحالی اور ترقی کو آگے بڑھا کر لے جائیں گے سر جی اور 9.8 لکھ CCTV cameras انسٹال اکراؤ تلینگان نے ایک ریکار دن ایک رہے 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 울 ڈها جان ڈان 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 ڈ lasting ویوئی شکریہ موردہ ہیں اسی طرح موجودے ہیں بہترین موجودے ہیں دنیگہ سرطانے والدین اور اسی تیاری سنگیر سر سر دن دہارے جو ختم ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے دن دہارے حملے ہو رہے ہیں شہر میں پولیس کو اس کو روکنی چاہیے ایسے سخت خانون لانے کی ضرورت ہے کہ لوگ گھبرائیں ہاتھ میں ہتھیار اٹھانے سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس کا نوٹ لے گی سر یہ ٹرافک چالانات سر ٹرافک پولیس سپوسٹو ریگولیٹ دی ٹرافک سر مگر ہی سی سر ٹرافک پولیس اس ناٹ ریگولیٹنگ دی ٹرافک سر دی سٹ ان ون کارنر ہائیڈنگ اور دی کیپ آن کلکنگ پکچر سر ایک کونے میں کہیں بھی چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں چک چک فوٹو چالان گھر پہ سر غریب لوگ ہیں مہنگائی سے پریشان ہیں رحم کریے ان پر میری آپ سے درغاست ہے تھوڑا رحم کریے سر ان پر گیس کی قیمت بڑھنے سے پریشان پیٹرول سے پریشان ڈیزل سے پریشان مہنگائی سے پریشان گھر سے نکل رہے ہیں تو پولیس والوں سے پریشان چھپا ہوا ہے ٹک ٹک مار دے رہا ہے چالان بھیج دے رہا ہے سر رضا غور اور اس میں سر غریب کوئی چالان بھرنا پڑا ہے میں حکومت سے مطالبہ کروں گا ہومینسٹ صاحب سے کہوں گا ہاں صاحب صحیح ہے یہ ضروری ہے کہ ہم کو خانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہیلمیٹ پین نہ ہے ٹرپل رائڈنگ نہیں ہونا ہے لیکن اس کے بعد بھی ذرا تھوڑی اتنی سختی نہ کریں میری آپ سے درخواست ہیں اور جتنے چھوٹے موٹے چالانات ہیں ان کو اگر ماف کر سکتے ہیں تو ماف کریے غریب عوام خوش ہو جائے گی چھوٹے موٹے ماف کر دیجئے اٹلیس کوویٹ کے ٹائم پر بھی ہم مطالبہ کرے تھے کہ کوویٹ کے ٹائم پر جو چالانات ہوئے اس کو ماف کریے ویسے ہی اگر ٹو ویلرز کا اگر رہا چھوٹی ٹو ویلرز کا اور آٹوس کا رہا تو ذرا اس کے اوپر بھی کریں مجلس کے قائد مقننہ اگر ادی نویسی کی نمائندگی پر ہما مقصدی شادیقانہ انیس کروڑ پی کی لاغت سے عوام کی ضروریات کے لیے تعمیر کو منظوری دی دی گئی اس کے علاوہ تارقی لال دروازہ مندر کے لیے بیس کروڑ پر منظور کیے گئے ہیں اس سلسلے میں وزیر ٹیسٹری نویسی آدھوں کے ساتھ ہوئے اجلاس میں اگر ادی نویسی نے لال دروازہ کی مندر کی ترقیقہ مطالبہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا حکومت نے بالا آقر اسے منظوری دی چندرین گھٹا کے کنچن باق قریب درگاہ برہانہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ہزار نو سو ستیتر اسکوار یاٹ جی پلس تری عمارت کے لیے چار کروڑ چرانوے لاکھ روپے سے تعمیر کیا جا رہا ہے اس طرح بارکس میں غوثنگر ہائی سکول دو ہزار اسکوار یاٹ اپوگڑا میں قریب مہاکالی مندیر ایک ہزار ایک سو اٹھانوے اسکوار یاٹ جنگم پیٹ سوامی مندیر کے روبرو ہمال بولی میں دو ہزار چار سو چھہ سٹ اسکوار یاٹ جی پلس تری ہما مقصدی شادیقانوں کو منظوری دے دی گئی ہے جملہ انیس کروڑ اکیاسی لاکھ روپے قرش کیے جائیں گے اس اجلاس میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کے علاوہ دیگر اعلیٰ اہددار موجود تھے مجلس کے رکن اسمبلی ممتاز احمد قان نے چار ملائر پیدل رہرو پروجیکٹ سے متعلق سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے اس سے جڑے کاموں کو مکمل کیا جانا تھا سال آر جگ میوزیم کے سامنے موسیٰ ندی پر بریجز کی تعمیر کب ہوگی اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھائے جناب سپکر صاحب میں آپ کے ذریعے مینسپل ایڈمیسٹریشن مینسٹر سا کہنا چاہتا ہوں کہ چار ملائر پیدل سین پروجیکٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے لیکن اس پہ جو امپلیمنٹ کیا گیا پہلے سراؤنڈنگ کے جو روڈ سے روڈ وائیڈنگ کر کے پیرلل روڈ نکالنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا چونکہ نینٹین ایٹی سکس کے اندر چار ملائر ٹو فلک نمہ سارجہ جنگ بریج ٹو پرانی حویلی میر کا دائرہ حریبولی دودھ بوڑی سے حسینی عالم یہ ایٹی سکس کے پروجیکٹس ہے آج تک اس کی وائیڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی اگر آپ فیزیکلی اگر انسپیکشن کریں گے تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ وہاں کے سراؤنڈنگ کے جو لوکالٹیز ہے حریبولی گولیپورا لالدروازہ علیہ آباد مغلپورا سلطان شاہی خازیپورا یہ تمام بسیوں کے کم از کم دو لاکھ سے زیادہ کا ایریہ کا پاپلیشن ہے ان کو چلنے کے لیے روڈ نہیں ہے روڈوں کے اوپر اتنی ٹرافک ہے کہ دس دس منٹ تک روڈ کراس نہیں کر سکتے تو میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام روڈوں کو آپ پہلے وائڈننگ کریے آپ لار بزار کو ڈیولپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سردار مہل کو ڈیولپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ توریزم کو اٹریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن آنے جانے کے جو راستے ہے پانچ منٹ کا راستہ بیس منٹ میں بھی تہہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ چار مینار کا بس سٹرنڈ ہے آپ چار مینار کا بس سٹرنڈ ہوا سے شفٹ کر دیئے موٹی گلی پنشن پیمنٹ آبیس میں پارکنگ لارڈ بنانے کے لیے چار مینار پر پارکنگ لارڈ بنانے کا واحدہ کیے لیکن آج تک وہ کام مکمل نہیں ہوا کام مکمل تو مکمل موٹی گلی کا فانڈیشن سٹون رکھا گیا فانڈیشن سٹون رکھ کر بھی چار پانچ سال کا عرصہ ہوا لیکن وہ کام شروع نہیں ہوا وزیر کے تارک رماراؤ نے کہا ہے کہ ہیدرباد کی حقیق پہچان چار مینار ہے اس پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہریٹیج شہر بنانے کے لیے حکومت اخدامات کر رہی ہے اس پروجیکٹ کے تحت لار بزار سردار محل کار پارکنگ لوٹ میٹروریل ان کاموں کے لیے ایک سو کروڑ پہ جاری کیے گئے ہیں مزید پچاس تا ساٹھ کروڑ پہ جاری کیے جائیں گے وزیر محصف نے کہا ہے کہ وہ خود ان کاموں کی مونیٹرنگ کریں گے آنے والے چھ ماہ میں وہ دورہ بھی کریں گے وزیر بلدین عزو نسخ کے تارک رماراؤ نے کہا ہے کہ ایس این ڈی پی کے دوسرے مرحلے کے کام بھی جلد شروع کیے جائیں گے وقت پہ سوالات کے دوران جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں چھپن کاموں کے منجبلہ چوپن کام کیے جا رہے ہیں نو سو پچاسی کروڑ پہ خرچ کیے جا رہے ہیں مجلس کے ارکن اسمبلی کوثر مہیددین نے کہا کہ سال دوہزار بیس میں پیش آئے طوفان کے بعد ایس این ڈی پی کے کام سست روی کے شکار ہیں انہوں نے شاہ حاتم طلاب افضل ساگر مہدی پٹنم کا نالا بلکہ پور نالا اور دیگر کام ایس این ڈی پی کے دوسرے مرحلے میں شروع کیے جائیں جو حالیہ دوہزار بیس کے اندر جو طوفان آیا تھا اور طوفان کی وجہ سے ریاست تنگاناوہ حیدرباد میں کافی نقصان ہوا تھا جس کے بعد ملسپل منسٹرز تھا اور ہنویل ایم پی حیدرباد بیرسٹر حسد الدین صاحب اور وہاں تمام دورہ کرے جس کے بعد ایس این ڈی پی کے تحت حلقہ کاروان ہو کیا نام پر لیے چند نائر گھوٹے میں کئے پروپوزل دی ہے جس کے اندر کئے کورڑوں روپے کی لاغت سے منظور ہوئے اور کئی کام چالو ہے اور میں آپ سے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی کام ایسے بڑے بڑے کام ہیں جو بلکل سلو پروگریس میں چل رہے ہیں اس کو سپیڈرپ کارانے کی ضرورت ہے اور ایک ایک بات جو شاتم طلاب کو جب ایم پی صاحب ہمارے اور منصفل منسٹر صاحب آ کر دیکھے تھے وہاں سے ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ شاتم طلاب سے موٹی درازہ موٹی درازے سے ہے افسر خان کالنی لنگر آس بابو گاڑ موسی کے لیے ایک نالے کا ایک سنڈی پی میں ایک پروپوزل دیئے تھے وہ ابھی تک اسٹارٹ نہ ہوا اس کو بھی سپیڈ اپ کرانے کی ضرورت ہے اور ایک سال جیسا کہ نام پلی حلقے کے اندر ابزل ساگر کا نالہ ہے اور جو مہدی پڑنم کا نالہ ہے اور جو بلکا پو نالہ ہے وہ بلکل پروگرس میں نہیں ہے سلو ہے اس کو بھی ایک ویڈ در کیونکہ توفان کا معاملہ ہے کبھی بھی بارش آ سکتی ہے سب اور یہی بتانا چاہوں گے جو آرمی سے ہمارے حیدراباد ایم پی اصدودین صاحب کے کئی مرتبہ لیٹرز ڈلی کو پھیجنے کے بعد آرمی کی اوڈیداروں سے منیسٹر صاحب بھی بات کرے ہمارے چیف سے گڑیس صاحب بھی بات کرے اس کے بعد انو سی میلا جو بلکا پو نالے کو ڈیویشن کرنے کے لیے جو بلکا پو نالے سے صدیق نگر سے ہوتے ہیں ریتی بولی ریتی بولی سے موسیقہ وہ مگر آج یہ لسٹ کے اندر انکلیڈ نہیں ہے اس کو بھی اسٹر اسٹارٹ کرانے کی ضرورت ہے اور میں آپ کے ذریعے منیسٹر صاحب سے یہ بتانا چاہوں گے کاروان کے اندر اور کئی سیکنڈ فیس کے اندر اسٹرڈ پی کے اندر نالوں کے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ لوٹس پانڈ بنجھرہ مکرم جہ شروع کا جو پانی آتا ہے وہ حلقے میرے کاروان حکیم پیٹ سے ہوتے ہوئے ٹولیچے کی کوئی آتا ہے وہ بھی تین چار نالے ہیں اسٹرڈ پی میں فیس تو میں لینے کی ضرورت ہے شکریہ میٹرو ریل کے سوال پر مجلس کے رکنے سبلی جعفر حسین میراش نے پوچھا کہ اول سٹی کی ایملی بنتا فلکنما تک پہلے مرحلے کے لیے میٹرو ریل کب شروع ہوگی ہونڈیبل سپیکر سر میں میٹرو ریل کے اوپر یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ اول سٹی کے اندر فیس ون میں میٹرو ریل کے بارے میں بولا گیا تھا سر ابھی تک چالو نہیں وہ کب چالو ہونے والی ہے یہ بتائیے سر اور فیس ٹو کے اندر سر میٹرو ریل ال بی نگر ویا اویسی ہسپیٹل ٹو فلکنما ٹو شمشاباد ائرپورٹ کے لیے اس کا بھی کام جل سے جل فیس ٹو میں لے کر اسٹارٹ کریں گے تو بڑی مہربانی ہوں گے وزیر کیٹی آر نے کہا ہے کہ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام کے لیے حکومت پابند اہد ہے میٹرو ریل کے کام کے آغاز کے لیے ایک سو کروڑ پہ جاری کیے گئے ہیں سڑکوں کی توسی کے کام بھی شروع کیے گئے ہیں کانگریس پارٹی کے فلو لیڈر بھٹی وی کرمارکہ نے کہا ہے کہ حکومت میٹرو ریل کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہی ہے اشتہارات کے معاملے میں مونوپولی کی جا رہی ہے میٹرو ریل کانگریس کی دین ہے وزیر بلدین ازو نسخ کیٹی رامراؤں نے کہا ہے کہ پچاس سال اختدار میں رہنے کے باوجود کچھ نہیں کیا نو مہنے میں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے کل اہوان میں آئیں گے یا نہیں وہ بھی پتا نہیں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس نے جو معاہدہ کیا ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے دیگر ارکان کا سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ائرپورٹ ایکسپریکس میٹرو ریل کا کام تین سال میں مکمل ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت اس معاملے میں کوئی تعاون نہیں کر رہی جبکہ کئی بار اس کی نمائندگی کی گئی ہے دیگر ریاستوں کو فنڈز ایلوٹ کیے جا رہے ہیں کانگریس کے فلو لیڈر بھٹی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے حلقوں کے لیے فنڈز کیوں جاری نہیں کرتی مطالبات ذر پر مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمارے اسمبلی حلقے تلنگارہ میں نہیں ہیں کیا عوام نے ہم کو منتخب نہیں کیا اس کے باوجود سب کو برابر دیکھ رہے ہیں کہنا مذہر کا خیز بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگیو یونیورسٹیز میں تحفظات پر عمل کریں ارازی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے غریب عوام کو ارازی قریدنا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آٹر رنگ روڈ کے اطراف سٹلائٹ ٹاؤنشپ تعمیر کیا جائے بھٹی وکرمارکہ نے کالیش فرم پروجیکٹ کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ بیرونی ممالک اور ڈسکوری چینل آلے آکے دورہ کر کے جا چکے ہیں نہیں دی گئی اس پر ہری شاہو اور بھٹی وکرمارکہ کے درمیان نوک جونک دیکھی گئی دودھ میں ملاوٹ سے متعلق سوال پر وزیر ٹیسری راہ سیادوں نے کہا ہے کہ میگا ڈیری اگست میں مکمل ہو جائے گی ملاوٹی دودھ کے خلاف کاروائی کے لیے خصوصی محیم چلائی جائے گی جو بھی اس میں ملوث ہوں کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کھیل کے میدان سے متعلق سوال پر وزیر نے کہا ہے کہ تمام منڈلز میں کھیل کے میدان تیار ہو رہے ہیں ان کو کھیل کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے انہوں نے ایچ سی اے میں ہو رہی بے قائدگیوں کے سوال پر کہا ہے کہ ایچ سی اے کے خلاف ایسی بھی عدالت میں کیس موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت برابر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایچ سی اے میں جو بھی بے قائدگیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف برابر کاروائی ہوگی وقف سوالات کے بعد ایوان اسمبلی میں دو ترمیمی بلز کو منظوری دے دی گئی پروفیسر جائے شنکر تیلنگانہ اسٹیٹ اگریکلچر یونیورسٹی ترمیمی بل تیلنگانہ پنچہ اتراش ترمیمی بل کو متفقہ طور پر ایوان میں منظوری دے دی گئی ایوان اسمبلی میں اکبر الدین عویسی نے عوامی مسائل اٹھاتے ہوئے کامیاب نمائندگی کرتے ہوئے مسائل کی ایک سوئی کروائی ہے خاص طور پر پرانے شہر کی ترقی کے لیے جو نمائندگی کی گئی ہے اس پر شہر کے مختلف علاقوں کے نوجوانوں نے اکبر الدین عویسی کی تصویر کو دودھ سے نہلا کر مجلس اتحاد المسلمین کا شکریہ ادا کیا مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کونسل کے ڈپٹی چیئرمن کے عہدے کے لیے بی آر ایس پارٹی کے رکن کونسل بی پرکاش نے اپنا پرچے نامزد کی داخل کیا اس موقع پر وزیر امور مقننہ پرشانت رڈی وزیر کے تارک رماراؤ وزیر فینائنس حریش راو اور دیگر وزرا اور عراقین موجود تھے ہیدرباد میں منقدہ ای فارمیلا ریس بین الاقبامی شہریتی آفتہ جین ایریک ورگ نے جیت لی گزشتہ دو دنوں سے ہیدرباد میں ای فارمیلا کی نمائش دور چل رہی تھی ملک بھر سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے چند منتقب شائقین فانل مقابلے کا مشاہدہ کر رہے تھے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کیٹی را ماراؤ جو اس فارمیلا ریس کو ہیدرباد لانے میں کامیاب رہے ہیں نئے ریس کے وینر کو ٹروفی دی نکلیس روٹ ٹائنگ برن کی رہداری کو فارمیلا ٹریک میں بدل دیا گیا تھا اس دور کو دیکھنے تقریباً بیس ہزار افراد موجود تھے تیلنگرہ سیکیٹریٹ کی افتتائی تقریب ملتوی کر دی گئی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملسی انتخابات کی وجہ سے انتخابی ذابط اخلاق نافذ ہے اسی لئے افتتائی تقریب ملتوی کی گئی ہے قبل عزین اسی مہا کی سترہ تاریخ کو چیف فنسٹر چندر شکر راو کی سالگرہ کے موقع پر سیکیٹریٹ کا افتتائی عمل میں آنے والا تھا مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے تیلنگانہ اور آنٹھ پردیش میں ملسی انتخابات کا اعلان کیا گیا دونوں ریاستوں میں اساتذہ گریجویٹ اور بلدیاتی اداروں سے مقلوع ایم ایل سی نشستوں کے لئے انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے خواتین کو اسلامی تعلیم وہ اسلامی اقدار سے واقف کروانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس لئے اگر خواتین اسلامی زیور سے آ راستہ ہو جائیں تو نسلیں بھی اس سے منور ہوں گی جامعہ المومنات کے زیر احتمام دو روزہ قومی خواتین کانفرنس کا افتتا کرتے ہوئے شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مولانا مفتی قلیل احمد نے ان کلمات کا اظہار کیا ادگاہ میرالم میں جاری اس کانفرنس میں ملک بھر سے خواتین کی کثیر تعداد شرک رہی مفتی قلیل احمد نے کہا ہے کہ مادی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے لیکن اسلامی و روحانی تعلیم سے روگردانی کئی سماجی مسائل کا سبب بن رہی ہے ایک قاتون کا تعلیمی آفتہ وہ باقردار ہونا سارے خاندان کا تعلیمی آفتہ وہ باقردار ہونا ہوتا ہے سماج میں پھیلی براہیوں بالخصوص موبائل فونز کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ملک کی ممتاز اسلامی یونیورسٹی جامع نظامیہ میں اتوار اور بارہ فروری کو دس بجے دن جلسے ختم بخاری شریف منقض ہوگا امیر جامع مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری نگرانی کریں گے شیخ الجامع مولانا مفتی قلیل احمد صدارت کریں گے نائب شیخ الجامع مولانا محمد صیف اللہ مولانا مفتی سید صغیر احمد نقشبندی مولانا مفتی حافظ سید زیاؤدین نقشبندی وہ دیگر علماء اکرام کے خدابات ہوں گے کل ہن سنتی نمائش میں عوام کا حجوم ہر روز بڑھتا جا رہا ہے ایسے افراد جو ابھی تک نمائش دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں ان کے لیے سال کی نمائش دیکھنا ضروری ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس قیمتی موقع کو کھو دیں نمائش ایک ایسی سستی تفریح ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ضرور نمائش کا مشاہدہ کریں چونکہ نمائش کے نام میں سنتی لفظ ہے جس کی وجہ سے سنت وہ فروخت کی اشیاں بھی نمائش کے لیے رکھی جاتی ہے جس میں کئی نئی ایجاد کردہ اشیاں شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ ملبوسات، مصنوی، جیولری، کراکری، ڈیکوریشن کے علاوہ کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جسے دیکھنے کے علاوہ مشاہدین خریدنے کی بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور دوسری کئی سٹالز لگائی گئی ہیں کمپلیٹ دارو شفا کے قان کی ہسپٹل کے پاس برقی ٹرانسفارمر کو آگ لگنے سے ٹرانسفارمر ناکارا ہو گیا تفصیلات کی مطابق ہفتے کی شام کے اوقات میں ٹرانسفارمر سے آئل خارج ہو رہا تھا جو آگ لگنے کا سبب بنا آئل خارج ہونے کی محکم برقی کو کئی دفعہ شکایت کی گئی لیکن حکام کے کانوں پر اس کی جون تک نہ رہیں گی جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی مقامی رکنے بلے دیا عالمدار والا جاہی نے اطلاع ملنے پر مقام واقعہ پہنچ کر آتش فروں عملے کو طلب کیا گولی گڑا کے ایک فائر برگیٹ نے بروقت پہنچ کر آگ بجا دی اور اب نیا ٹرانسفارمر نصب کیا جا رہا ہے اگر آگ بروقت نہیں بجائی جاتی تو یہ قریب کی دکانوں کو بھی اپنے زد میں لے سکتی تھی اس موقع پر ڈی سی پی ساؤزون اور میر چوک پولیس کے اہددار بھی موجود تھے ملک پیٹ میں لوری کو ٹکر دینے والا ٹرک میں سوار ایک شخص ہلاک ہو گیا اس کا ڈرائیور شدید زخمی ہوا تفصیلات کے مطابق ہفتے کی صبح کے اوقات میں ڈی مارٹ کے سگنل کے پاس لوری رکھی ہوئی تھی جسے پیچھے سے آنے والے بے قابو ٹرک نے ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں ٹرک میں سوار شخص مقام واقعہ پہ ہلاک ہو گیا جبکہ ٹرک کا ڈرائیور شدید زخمی ہوا گھارٹ پولیس نے ایک کیس بزرچ کر کے زخمی ڈرائیور کو علاج کے لیے اسپتال منتخل کیا ہے جبکہ محلوک شخص کی علاج کو پوسٹ مانٹم کے لیے مرداخانہ منتخل کر دیا گیا پولیس مصروف تحقیقات بتائی گئی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے ماروین ون بانجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماروین گارڈن ٹاور سالرجن کولنی ٹولی چوکی ماروین ہائٹس ملے پلی ماروین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماروین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماروین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماروین پل اور ماروین ایویو سوریا نگر کولنی ٹولی چوکی ماروین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماروین آشیانہ ملے پلی ماروین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ بیسائیٹ رت ندیب سپرمارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرباد پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مجھوین کسٹمرز کو آلہ ترین کلوٹھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس سرکاری ملازمتوں میں چار فیصد تحفظات پر عمل کیا جائے آرک یا شریک کو ختم نہ کریں پولیس چالانات پر قابو رکھیں دیگر اہم مسائل پر اکبر الدین عویسی نے اٹھائے سوال مجلس کی نمائندگی پر ہما مقصدی شادی قانوں کے لیے انیس کروڑ پہ جاری لال دروازہ مندر کو بیس کروڑ پہ منظور اکبر عویسی کے ساتھ وزیر ٹریسٹرین واسیادوں کا جائز اجلاس اپوزیشن کے اسمبلی حلقوں کو فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے کالش فرم پروجیکٹ سے ایک بون پانی نہیں دیا گیا بھٹی وکربارکہ کا الزام شہر میں ای فارمیولا ریز کا کامیاب انعقاد ہزاروں افراد نے کیا مشاہدہ بین الاقوامی شخصیت ہونے کی شرکت اور ملک پیٹ میں سڑک خاصا ایک شخص حلاق ٹرک نے ٹھہرے گئی لوری کو دیٹک کر اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجاب صد اللہ حافظ